اسلام علیکم جی میں ہوں ملک تحسین آج کی میری ویڈیو ہے نوروے کے بارے میں ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہوا تھا کافی دینوں سے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یار آپ ایک ویڈیو بنا دے میرے لیے میں نوروے کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ نوروے میں کیا معاملات ہوتے ہیں نوروے ایک بڑا اچھا کنٹری ہے شینجن کا پارٹ ہے اور یہ سکینڈی نیمین کنٹری ہے اسکینڈی نیمین کنٹریز اس میں چار کنٹری ہیں نوروے فنلینڈ سویڈن اور ڈینمارک اور یہ بڑے اچھے کنٹری ہیں اگر سیلری کے ساب سے بات کی جائے تو ان کی سیلری شینجن کی نسبت کسی بھی کنٹری سے زیادہ ہے یہاں پہ سیلری پندرہ سو سے شروع ہو کر پانچ ہزار یورو تک سیلری ملتی ہے یہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کون سا سکل آپ کو آتا ہے آپ کون سے دپارٹمنٹ میں جاتے ہیں کیسی آپ کو جاب ملتی ہے لیکن یہاں پہ یہ سب کو پتا ہے جو یورو میں رہتے ہیں کہ اسکینڈی نیمین کنٹریز میں سیلریز بہت اچھی ہیں نوروے کی جیگرافی پہ اگر بات کی جائے تو اس کی پاپولیشن تقریباً ساٹھ لاکھ ہے پاپولیشن کام ہونے کے بیانے سے اس میں ہمیشہ جاب اپرچنیٹریز بنی رہتی ہیں اگر آپ نوروے میں کسی طریقے سے پہن جاتے ہیں تو جواب تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ مل جاتی ہے ویدر کی اگر بات کی جائے تو یہاں مسلی سردی رہتی ہے تقریباً دس مہین ہے یہاں سردی رہتی ہے اور دو مہینے تھوڑے سے خوشگوار ہوتے ہیں نوروے میں جو کرنسی چلتی ہے اس کو نوروے جن کرونا بولتے ہیں نوروے شہنجن کا پارٹ ہے اگر آپ کو نوروے کا ویزا مل جاتا ہے تو آپ شہنجن کے 29 کنٹریز میں اپنے ویزا ویلیڈ ہونے کے دوران کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں آج کی میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نوروے میں کیسے جا سکتے ہیں نوروے کا ویزا اپلائی کیسے کر سکتے ہیں نوروے کا ویزا اپلائی کرنے کے لئے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اور آپ کو اگر کوئی بندہ سپونسر کرے تو کیا وہ سپونسر امبیسی والے مان لیتے ہیں ان ساری چیزوں پر آج ہم بات کریں گے نوروے میں آپ کو کیوں ہونا چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں نوروے میرے خیال سے اس حساب سے بڑا اچھا ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے ویزا یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کا ویزا ورک ویزے میں کنورٹ ہو جاتا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے آپ کا ویزا 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 سے ورک ویزے میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے سے اگر دیکھا جائے اگر آپ فرانس جرمنی سپین اٹلی ان کنٹریز کا ویزا لے کے آتے ہیں تو ویزر ویزا یہاں پہ ورک ویزے میں کنورٹ نہیں ہوتا آپ کو پھر اسائلم کرنا پڑتا ہے تو اسائلم کے پتہ آپ کو معاملات بڑے پچیدہ ہوتے ہیں بڑا مشکل سا کام ہے تو یہ نورویٰ کی بات بڑی اچھی ہے کہ اس کا ویزا ورک ویزے میں کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کوشش کریں جب بھی آپ نورویٰ کا ویزا اپلائی کریں تو پندرہ دن سے لے کے ایک مہینے تک کا ویزا اپلائی کریں اس سے زیادہ کا ویزا اپلائی نہ کریں کیونکہ آپ نے انہیں دکھانا ہوتا ہے کہ میں جنرون ٹرابلر ہوں جنرون ٹرابلر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا کہ شارٹ ویزے پہ ہی آتے ہیں ویزر کرنے کے لئے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں کسی طریقے سے آپ جاب دون لیتے ہیں تو آپ کا ویزا ورک ویزے میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پہ پھر بعد میں لونگ ٹرن بھی رہ سکتے ہیں اور جاب کر کے اچھے خاصے پیسے بھی کما سکتے ہیں ناروے ایک ایسی کنٹری ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ جاب مل جاتی ہے آپ کا ویزا جاب میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے آپ فیملی میمبرز کو بھی یہاں پہ بلا سکتے ہیں جس میں امبیسی آپ کی بہت زیادہ حلپ کرتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ ناروے جانے کے لئے آپ کے پاس کن کن سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی ویلیڈیٹی کم از کم چھے سے آٹھ مہینے ہونے چاہیے آپ کے پاس بیک گرونڈ پچرز ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنا فیملی ریجسٹریشن سیٹیوکیٹ جس کو ایف آر سی بولتے ہیں وہ ہونا چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے پاس ایم آر سی میریج ریجسٹریشن سیٹیوکیٹ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے جو ریزرگ میں ہو آپ اس کو پے نہ کریں ہوتل والوں کو اور آپ کے پاس ٹریول ٹکٹ ہونی چاہیے وہ بھی ریزرگ میں بہتر ہے کہ آپ اس کو ریزرگ میں لیں کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ کا ویزا نہ لگے اور آپ کے ٹکٹ زائے ہو جائے آپ کے پاس ٹریول انشورنس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو جوب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کمپنی کا اینو سی ہونا چاہیے اینو سی کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی والے آپ کو پرمیشن دے رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے اور ہمیں اس پہ کوئی اوبجیکشن نہیں ہے یہ کام کر رہا ہے اس کی اچھی جو بھار یہ وہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے آپ اس کو ویزرگ میں اپنے کنٹری میں ویزرگ کی اجازت دے دیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیلری اگر کم بھی ہے تو اس کو زیادہ ہو کر رہا ہے کم از کم آپ ڈیڑھ لاکھ رپیا پاکستانی روپیز میں اس کو شو کرائیں تاکہ آپ کے ویزرگ لگنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں اگر آپ انڈیا یا پاکستان دونوں کنٹری سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تقریباً دونوں کنٹری میں طریقہ کر یہ سیم ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جوب کے علاوہ اگر آپ چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں کچھ جو اپنی شاپ چلا رہے ہیں یا کسی قسم کا بھی کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بزنس کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جسے بزنس کے ڈاکومنٹس مراد انٹین ہونا چاہیے اور آپ کی ٹیکس ریٹرن ہونے چاہیے ٹیکس ریٹرن دو سال کی چاہیے ہوتی ہیں اور ٹیکس ریٹرن اس میں اماؤنٹ شو ہو رہی ہو ایسا نہیں کہ آپ بلکل ٹیکس بچاتے رہیں جیسے بزنس مین ٹیکس بچاتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو ٹیکس شو کرانے ہوتے ہیں زیاد سے زیادہ تاکہ آپ کی ورث بنیں اور جب آپ اپلائی کریں تو وہ دیکھیں کہ آپ ٹیکس پیر ہیں اس کنٹری کے جسے آپ کی پرفائل اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ یہاں پہ شنجین کنٹری کی طرح آپ کے پاس تقریبا پندرہ لاکھ تک بیلنس ہو تو بہت اچھی بات ہے پندرہ لاکھ آپ کے پاس بیلنس ہو اور اس کی ڈیبیٹ کر دیا یہ میرے خیال سے بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ڈیلی بیسیز پہ آپ نے گروسری خریدتے ہیں آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں وہ اپنے سارے معاملات آپ بینک سے کریں موبائل ایپ سے کریں تاکہ آپ کی اچھی خاصی ایک بینک سٹیٹمنٹ بانجے اور جب ویزا آفیسر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھے تو اسے یقین ہو کہ یہ بندہ بزنس کر رہا ہے اور جس کی ویہا سے اس کی بینک سٹیٹمنٹ یہ اس طرح کی چل رہی اگر آپ فکس اماؤنٹ پچاس ہزار ایک لاکھ کریں گے کبھی کبھی تو اس بات چال جی گا اس نے ویزا پلائی کرنے کے لیے ساری ٹرانزیکشن کی ہیں تو اس کے علاوہ جب آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹریول انشورنس ہونی چاہیے آپ کے سارے ڈاکومنٹ سیار کرنے ہیں تو آپ کے پاس کور لیٹر ہونا چاہیے کور تین کنٹریز کی تو ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے ہمارے کنٹری میں آنے سے پہلے بھی کئی کنٹریز کا وزٹ کیا ہوا ہے جب آپ کے سارے ڈاکومنٹ سیار ہو جاتے ہیں ریڈی ہو جاتے ہیں تو آپ نے امبیسی جانا ہوتا ہے امبیسی فارم ہونا چاہیے جس کیٹیگری میں آپ نے ویزا اپلائی کرنا ویزر ویزا اگر آپ اپلائی کرنا تو ویزر ویزا آپ کے پاس فارم ہونا چاہیے اور جب آپ آپ کے اپوائنمنٹ مل جاتی آپ اپنے ڈاکومنٹ لے کے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ انٹرویو کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا انٹرویو نہ بھی کریں ویسے ڈاکومنٹ سامنٹ کر لیں اگر انٹرویو آپ کا کریں گے تو آپ سے سیمپل سی کوئسشن پوچھیں گے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں آپ نے ہوتل کون سا کیا ہے یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یاد کر لینی چاہیے اور آپ کو دو چار فیمس پلیسز کا بھی نام یاد ہونا چاہیے ناروی میں جو آپ ویز آفیسر کو بتا سکیں کہ میں آپ کے کنٹری میں جا کے انہیں جگہوں پہ ویزر بھی کروں گا اپوائنمنٹ ڈے پہ جب آپ امبیسی میں ہے یا آپ کا بہت اچھا دوست ہے تو آپ کو سپونسر بھی بھی سکتا ہے یہ یاد رکھئے کہ سپونسر کرنے والے وہاں پہ فنانشلی طور پر بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے اس کی جاب یہاں بزنس ہونا چاہیے اس نے اپنی سیلی سلی وہاں پہ دکھائی ہو کہ وہ ہوں گا اس کا وہاں پہ ٹھیک ٹھیک نظام ہونا چاہیے پھر اس کے سپونسر کی جو ویلی ہوگی تو آپ اپنے جب ڈاکومنٹ سم بیسی میں لے کے جائیں تو بہت زیادہ بڑھ جاتے اوورال اگر ساری چیزیں دیکھیں جائیں تو نوروی ایک بڑا اچھا کنٹری ہے آپ کو نوروی کا ویزا حاصل کرنے کیلئے اس کیلئے ضرور کوش کرنی چاہیے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ویزا 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 میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آج کی میری انفرمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ